آج ہم آپ کو سکھائیں گے اب گھر پہ ٹماٹر تو فل گو بی کیسے بنا سکتے ہیں یعنی کی ٹمیٹوز وید کالی فلار یہ ایک ہیولی کامبینیشن ہے اور تیسٹ ریلی گود آپ کو یہ ریسیپی گھر پہ ضرور ٹرائی کرنی چاہیے اور ہمیں فیڈبیک سینڈ کرنا چاہیے انگریڈنٹس میں ہم نے یہاں پہ یوز کیا ہے کالی فلار یا فل گو بی یہاں ہم نے وان ایڈا ہاف کے جی لی ہے اور اس کو ہم نے پروپرلی کلین کیا ہے پہلے تو ایسے فلارٹس کاٹے ہیں جیسے فل گو بی کے کاٹتے ہیں اور اس کے بعد اندر سے چیک کیے ہیں کیڑے جو نہیں ہیں انہیں چاہیے باقی کلین کیا ہے پروپرلی ساتھ میں ہم نے یوز کیا ہے ٹمیٹو پیوری آدھا کلو ٹرمٹر کے آپ کو پیوری بنانی ہے وہ یوز کرنی ہے مسترڈ آئیل یا کشور تیل اوہنٹی فلیور کے لیے اور باقی سپائسز یعنے کی ریڈ چلی پاوڈر یا وزل مٹسوانگن فنل سیٹ پاوڈر یا کشمیری میں بردیاں ٹرمریق پاوڈر یا لیدر جنجر گالی کا پیسٹ یا دگیت ادھرکت روہن سالٹ نون جنجر پاوڈر یا شوانٹ اور کچھ اور سپائسز جیسے کیے سینمن یا دالچین بلاک کارڈیموم یا بڈرل پھر گرین کارڈیموم نیچرل کلوز رونگ کیومن سیٹز زیور ون چاپٹ اونین آگنڈ سب سے پہلے آپ پین لیں گے اس میں ڈالیں گے پانی اور اس میں ڈال دیں گے ایک چھوٹی چمچ حلدی اور اس کو اُبالنے کے لیے رکھ دینا ہے برنر پہ جب یہ اُبالنے لگے گا پھر ہم اس میں ڈال دیں گے جو ہم نے کلین کر کے رکھتی تھی فلگو بی فلگو بی کو ہمیشہ ہلدی والے پانی میں ایک اُبال لانا چاہیے اس سے ان کی سمیل وغیرہ باگ جاتی ہے اور یہ پراپرلی کلین ہو جاتے ہیں تو ہم اس کو ڈال رہے ہیں ہاں پہ اب اُبالنے کے بعد پانی کے فلگو بی اس میں اور ایک اُبال لانے کے بعد ہمیں پانی پھینک دیں گے اور فلگو بی کو تھنڈے پانی سے واش کریں گے اور ڈرین ہونے کے لیے رکھ دیں گے اب لیں گے ہم مسترڈ والے پان میں اور گرم ہونے کے بعد سموک نکلنے کے بعد اس میں ہم ڈال دیں گے فلگو بی جن کو ہم نے تھنڈے پانی سے پھر واش کیا تھا ہلدی والے پانی سے نکال کے اور ڈرین ہونے کے لیے رکھ دیا تھا ڈرین ہونے کے لیے اس لیے رکھنا ہے تاکہ چھینٹے نہ اٹھے فرائ ہونے کے ٹائم پہ ان کو آپ کو اچھے سے فرائ کرنا ہے ہر ایک سائٹ سے یہاں پہ میں نے ایک بیچ ڈالا ہے اور سیم وی میں میں سارا بیچ جو ہے وہ فرائ کروں گی ہر طرف سے آپ کو ان کو فرائ کرنا ہے بٹ میک شور یہ بریک نہیں ہونے چاہیے کافی ڈیلیکیٹ ہوتے ہیں تو ڈیلیکیٹ لیے آپ ان کو ہنڈل کریں گے اور فرائ کریں گے اب جو یہ سیم آئیل ہے یہ ہی میں یوز کروں گی ٹماٹر فرائ کرنے کے لیے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں فلگو بھی فرائ ہو چکے ہیں یہ سیم آئیل میں نے لیا ہے کوپر ویسل میں آپ کسی پیام میں لے سکتے ہیں اور اس میں میں نے ڈال دیا ہے ایک کٹا ہوا پیاز آگنڈ تو اس کو ہلکا سا فرائ کریں گے اور جب یہ براؤن ہو جائے گا پھر میں اس میں ڈال دوں گی ٹماٹر ٹماٹو کی پیوری جو ہم نے بنائی تھی وہ اگر آپ کے پاس گھر پہ اویلیبل ہے ٹماٹو پیوری ڈائریکٹلی وہ ڈال دیجئے یا تو گھر میں ٹماٹر جو ہوتے ہیں ان کے پیوری بنا سکتے ہیں آپ مکس اگرائنڈم میں تو یہ آدھا کلو ٹماٹو پیوری تھا ٹماٹو کو فرائ کرنا کائنڈ آف آرٹ ہے کیونکہ اگر ٹماٹو اچھے سے فرائ نہیں ہوں گے تو آپ کے جو دش ہے اس کا ٹیسٹ بلکل بھی اچھا نہیں آئے گا تو ٹماٹر ہم نے اس میں ڈال دیئے ہیں اب ہم اس میں ساتھ میں ہی آئڈ کر دیں گے نمک تو ہم نمک ڈال رہے ہیں یہاں پہ کور کریں گے جب تک نئے فرائ ہو جائے ٹماٹوز جب فرائ ہوتے ہیں تو وہ سمجھ آ جاتا ہے کیونکہ وہ سائز میں شرنک ہو جائیں گے تیل سائٹ سے آ جائے گا باہر اور کلر چیز ہو جائے گا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب جائیں گے باقی سپائسز تین چھوٹی الائچین تین لونگ دو دال چینی کی سٹکس دو بڑی الائچین مکس کریں گے اچھے سے آپ سپائسز کو فلیم یہاں پہ آپ میڈیم یا لو رکھئے گا پھر ڈال دیں گے ہم اس میں جنجر پاوڈر یا شوانٹ آدھی چھوٹی چمچ فینل سیٹ پاوڈر ایک چھوٹی چمچ یا بہدیاں ٹرمریک پاوڈر یا لیدر آدھی چھوٹی چمچ لال میچ کا پاوڈر ایک چھوٹی چمچ وزل مرسوانگن اور ان سپائسز کو بھی آپ فرائی کریں گے ٹرمیٹوز کے ساتھ اس ٹیج پہ آپ جو برنر کی فلے میں وہ میڈیم یا لو رکھیں گے ہائی پہ نہیں رکھی گا کیونکہ ہم سپائسز کو فرائی کر رہے ہیں ٹرمیٹو کے ساتھ تو یہاں دیکھ سکتے ہیں ہاں پہ اچھے سے فرائی ہو رہے ہیں اب ڈال دوں گے میں جن جگہ لیکا پہ اس ایک چھوٹی چمچ کیونکہ اس میں فلگو بھی ڈالیں گے لیٹر آن تو سمیل وغیرہ نہیں رہنی چاہیے تو اچھے سے مکس کریں گے ہم ان سارے سپائسز کو اور ٹومیٹوز کے ساتھ اچھے سے فرائی ہونے کے لئے رکھ دیں گے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹرمیٹو جو ہے وہ فلی فرائیڈ ہے اب ہم اس میں ڈال دیں گے پانی پانی ہم اس لئے ڈال دیں گے کیونکہ ہمیں اس میں پھر فلگو بھی ڈالنے ہیں تو ٹومیٹوز جو ہے اس میں ہم پانی ڈال دیں گے تاکہ اس میں کری جیسی بن جائے کشمیریز eat it with rice تو رائس کے ساتھ ہم جب کھائیں گے تو ہمیں کری چاہیے ہوتی ہے تو ہم اس میں پانی ڈال رہے ہیں اب ہم اس کو مکس کر رہے ہیں اور اُبالنے کے لئے رکھ دیں گے اس میں ایک سے دو اُبال آنے کے بعد ہم اس میں فلگو بھی ڈالیں گے تاکہ فلگو بھی ان کو زیادہ نہ اس میں کک ہونا پڑے کیونکہ وہ جلدی سوفٹ ہو جاتے ہیں کک ہو جاتے ہیں تو آپ اس کو بھرنے پہ رکھیں گے پھر لٹ سے کور کریں گے ایک سے دو اُبال آنے کے بعد اس میں ہم فلگو بھی ڈال دیں گے ہمیں لٹ سے اس کو کور کر رہی ہوں تاکہ اس میں اُبال آئے جلدی یہ دیکھیں یہ اُبال رہا ہے اب ہم اس میں ڈال دیں گے جو ہم نے فلگو بھی بول میں کیونکہ فلگو بھی جلدی کک ہو جائے گی یہ فرائنگ میں ہی سوفٹ ہو جاتی ہے اس لئے ہمیں زیادہ پانی نہیں ڈالنا تھا ٹمیٹوز میں فلگو بھی کو آڈ کرنے کے ٹائم اور اگر اپنے ڈال دیا ہو تو پہلے آپ وہ تھوڑا ریڈیوز کریں گے اور پھر فلگو بھی آڈ کریں گے اب ہم اس میں نمک اس ٹائم پہ تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں لیڈ ریمو کر رہی ہوں آفٹر سم ٹائم اور ٹماتر جو ہے وہ کک ہو چکے ہیں ٹماتر تو فلگو بھی تیار یہ اس طریقے سے کک کیا جاتا ہے and it tastes is really good it's really mouth watering آپ کو یہ ریسی بھی ضرور ٹرائ کرنی چاہیے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تاہ ٹیسٹی لگ رہا ہے یہ and end پہ ہم اس میں ڈال دیں گے زیرہ یا زیور وازوان میں بھی ہمیشہ ٹمیٹوز میں end پہ زیرہ ڈالا جاتا ہے اور پھر ڈک کے رکھا جاتا ہے ہم نے ایک چھوٹی چمچ یہاں پہ ڈال دیا ہے کرش کر کے پھر ڈک کے رکھیں گے سرگ کرنے تک تاکہ اسی میں زیرہ کی رہے اور بہت اچھے فلیور آتے ہیں یہاں پہ اب ہم سرگ کر رہے ہیں اس کو گرم گرم اور یہ کھایا جاتا ہے ویڈ ہوت رائز تو آپ یہ ریسیپی ضرور ٹرائی کیجئے گا ایم شور آپ کو بہت پسند آئے گا